بہت سارے لوگ اسلام چھوڑ کے دوسرا مذہب اپنا رہے ہیں خاص طور سے ہماری بہنیں مسلمان بہنیں اس امت کی بیٹیا وکیا کر رہی ہے وہ اسلام چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ جا رہی ہے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی گیر مسلموں والا لباس اپنائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ گناہ کر رہے ہیں کوئی شراب پی رہا ہے کوئی نماز چھوڑ رہا ہے کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے یعنی بے شمار گناہ ہو رہے ہیں اب ان گناہوں کی اور مذہب چھوڑنے کی وجہ ہر کوئی الگ الگ بیان کرے گا کوئی کہے گا کہ موبائل کی وجہ سے بھگاڑ ہے کوئی کہے گا اسکول کی وجہ سے بھگاڑ ہے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا حتیٰ کہ لوگ کہیں گے کہ بیچاری لاعلمی کی وجہ سے جا رہے ہیں حالے کی امت کے اندر جو بیدینی ہے وہ صرف جہالت کی وجہ سے نہیں ہے باوجود علم کے بیدینی ہے لوگ سوچ رہے ہیں کہ امت کے پاس علم نہیں ہے حالے کی امت کے پاس علم ہے امت کے پاس علم ہے ہاں یہ بات پہلے کہہ رہی جا سکتی تھی جس وقت میں اتنے مدارس اتنے علماء نہیں تھے لیکن الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے اتنے سارا علماء اکرام ہو چکے ہیں انہوں نے ایسی محنت کری ہے کہ سب کے پاس علم پہت چکا ہے کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے تو اس کے باوجود بھی بیدینی کیوں کیونکہ ایمان کے بینا علم ایسا ہے جیسا گوئی بندہ راستہ جانتا ہو لیکن چلنے سے معذور ہو یہ بات حضرت ابو بغر صدیق رضیوں کی جو اولادیں ہیں ان میں سے ایک اولاد گزری ہے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ ایمان کے بینا علم ایسا ہے جیسے گوئی بندہ راستہ جانتا ہو لیکن چلنے سے معذور ہو اب امت کو پتا تو ہے کیا صحیح ہے کیا گلت ہے لیکن اندر میں ایمان کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یقین نہ ہونے کی وجہ سے اس پر چل نہیں پا رہے اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایمان تو ہے ہمارے باس کہ نہیں ایمان نہیں ہے میں اس کے دلائل خوب پہلے تین کلپس میں دے چکا ہوں جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے وہ میری پہلے والی پرانی تین کلپس سن لے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان ایمان کی صورت بنانے سے بھی نہیں ملتا اب یہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم پر جم نہیں پا رہے اور ہمارا مذہب اسلام چھوڑ چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان نہیں سکا ان کے ماں باپ نے انہیں ایمان نہیں سکایا اور نہ ہی انہوں نے خود شعور حاصل کر کے ایمان سکا یہ معلومات کو ہی یقین سمجھ رہے ہیں یہ جنت اور جہنم قبر اور حشر اور اللہ سے ہونے کی معلومات کو ہی اللہ سے ہونے کا یقین سمجھ رہے ہیں حالے کے علم اور چیز ہے یقین اور چیز ہے جنت کا علم تو ہے لیکن جنت کا یقین نہیں ہے جہنم کا علم تو ہے لیکن جہنم کا یقین نہیں ہے یقین ایسے نہیں آتا یقین کی محنت کرنے پڑتی ہے اب یہ محنت کیسے ہوگی اس کے لئے آپ میری پرانے والی تینوں کلپ سن لیجئے اور کم سے کم اتنا تو کر لیجئے کہ گھروں کے اندر میں جنت کے جہنم کے قبر کے حشر کے تذکرے ہو اور اس کے بعد اس کا مراغبہ ہو اس کی گوھر و فکر ہو اور اللہ سے رو رو کر ایمان کی حقیقت مانگی جائے جب یہ ایمان کی حقیقت آئے گی تو کسی کے اندر ہمت نہ ہوگی بدنظری کرسکے کسی کے اندر ہمت نہ ہوگی کہ اللہ کا حکم توڑ سکے کسی کے اندر ہمت نہ ہوگی کہ اسلام چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ جا سکے دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اور دنیا کی ناپاک محبتوں کے خاطر جب اللہ کا عشق اندر میں اترے گا اللہ نے قرآن کے اندر صاحب بتا دیا ایمان والے کون ہوتے ہیں کیونکہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ باغ سے اشد محبت ہوتی شدید محبت اب یہ محبت ایسے نہیں آئے گی اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے جب وہ محنت اللہ باغ پسند فرمالے گا تو اللہ باغ خوش ہوگے وہ اپنی محبت اور وہ ایمان اور وہ یقین دل کے اندر ڈال دے گا تو اس کے لئے سب کے سب محنت کرے صرف معلومات کی محنت نہ ہو یقین کی محنت ہو پوری کی پوری اس کی دلیل آپ اس واقعے سے لے لیجئے حضرت ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے سب سے بڑا ماشائی گزرے ہیں اور اتنی ساری خانگاہیں ان کے ذریعے سے لگا فضل سے عباد ہوئی اتنے سارے مدارس بنے حضرت جنیق بددادی رحمت اللہ علیہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بڑے اللہ والے بھی ان کے شاگرد گزرے ہیں ان کی شاگردوں کی تعدہ لقبہ بارہ ہزار لکھی ہوئے کتابوں میں تو ایک مرتبہ یہ سفر پہ جا رہے تھے ہزاروں کا کافلہ ساتھ میں تھا اس میں جنیق بددادی بھی تھے شبلی رحمت اللہ علیہ بھی تھے تو ایک گاؤں پر ایک بستی میں گزر ہوا نماز کا ٹائم تھا تو انہوں نے کیا کرا اس وقت میں نماز کا کیونکہ ٹائم کم تھا تو وضو کرنے کے لئے جلدی سے پانی ڈھونڈا پانی نہ ملا تو اس کے لئے کووے پہ پہنچے کووے پہ جب پہنچے دیکھا وہاں پہ کچھ لڑکی پانی بھر رہی تھی حضرت شیخ کی شیخ عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ کی نظر ایک لڑکی پہ پڑی اب باس اس کی محبت میں ملوث ہو گئے بعد میں کیا ہوا تین دن تک سب سے بات چیت کنی بند کر دی اور اس بستی کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں شیخ نے یہ کہا یہ بات ایسی ہے میں تم سے کب تچھپاؤں گا بات میرے دل کے اندر میں اس لڑکی کے محبت آ گئی ہے میں اپنے ایک تیار میں نہیں ہوں تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے کہا حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں لوگوں پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا کیا اثر پڑے گا وہ کہاں نہیں بھئی میرے بس کی بات نہیں ہے تم سب لوگ جاؤ میں جو ہوں بس اللہ کی طرف سے یہی مجھے مفتلا کر دیا گیا میں اب جان نہیں سکتا آپ لوگ چلے جاؤ یہاں سے تو بچھارے پریشان ہو گئے وہاں سے سارے شاگرد چلے گئے جب ان کے اور شاگردوں کو یہ بات پتا چلی کہ حضرت کا ساتھ یہ ہو گیا تو برداشت نہ کر سکے رونے لگ گئے حتیٰ کی ان کا جو ہے بہت ساروں کا دل پھڑ گیا وہیں پہ انتخال ہو گیا اور بڑے بڑے اللہ والے جو تھے ان کے شاگرد وہ سب دعاوں میں لگ گئے رونے میں لگ گئے یہ ایک سال تک دعا ہے اور رونے چلتا رہا یہ نہیں کہ کسی کی عبت کر رہے ہو کیوں دیکھو ایسے تو بڑے حضرت بنتے تھے اب دیکھو لونی آبازی میں پڑ لائے ایسا کچھ نہیں بڑگی کیا ہوا رونے میں لگ گئے دعاوں میں لگ گئے کیا آخر ہوا کیا حضرت کے ساتھ پھر بعد میں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ انہیں ڈھونڈنے کے لئے پہنچے ایک سال کے بعد گاؤں والے اسے پتا کرا کہ بھئی وہ شیک کا ہیں یوں کہا وہ تو جنگل کی سائیڈ ملیں گے کھنزیر چرا رہے ہیں تو جب یہ بات پتا چلی تو اتنا روحے ہیں سارے شاگردن کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی کی حضرت کا یہ حال کیسے ہوا اب پھر پہنچے ہیں تو جا کے دیکھا حضرت کھنزیر چرا رہے ہیں اور ہاتھ میں وہ ڈنڈا لے رکھا ہے جسے ڈنڈے کو ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے بڑے بڑے درس دیا کرتے تھے تو اور زیادہ گم میں اضافہ ہو گیا اب یہ پریشان ہو گیا حضرت آپ واپس سے لیے یوں کہا میرے بس کی کچھ نہیں ہے میں بس اب اس کے بغیرے نہ جانی سکتا اب ہوا کیا معاملہ انہوں نے منگنی جب کری تھی لڑکی سے تو اس کے باپ نے شرط یہ رکھی دی کیونکہ بات ایسی ہم نکال اس شرط پر کریں گے ایک سال تک آپ کو کھنزیر چرانے پڑیں گے تو اس لڑکی کے لیے اس نے کھنزیر چرانے شروع کر دیئے تھے تو حضرت شبلی رحمت نے کہا حضرت آپ کو پورا قرآن حفظ یاد تھا تو آپ کو کچھ یاد ہے یا بول گئے کیونکہ صرف دو آیتیں یاد رہ گئی ایک آیت تو یہ بتائی جس کا مفہوم یہ ہے جس کو اللہ زلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دینے والا بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے دوسری آیت بتائی جس کا مفہوم یہ ہے جس نے ایمان کے بدلے کفر اکتیار کیا اس میں سے کتنی یاد ہیں صرف ایک یاد رہ گئی جو اپنا دین چھوڑ دے اسے قتل کر دو اس پر اور رو پڑے ان کے لئے دعا کرنے لگے حضرت شیخ نے بھی خود نے اپنے لئے دعا کری اللہ میں نے تو ایسا گمان نہیں رکھا تھا کہ تو مجھے ایسا نکال دے گا اتنے اوپر ولایت کا درجہ پہنچانے کے بعد تو بہت روئے دونوں روتے رہے سارے شاگرد روتے رہے اس کے بعد حضرت شبلی نے دیکھا کوئی اثر نہیں پڑھلا تو واپس چلے گئے ابھی اپنی منزل کی طرف جائے ہی رہے تھے تھوڑی دور پہ پہنچے تھے حضرت اگلے والے اس پر ایک نہر پہ گسل کر کے رستے میں ملے اور کلمہ کلمہ شہدت کی گواہی دیتے ہوئے اشدو اللہ الہیلاللہ اشدو انہ محمد الرسول اللہ تیتیز بولتے ہوئے سامنے حضرت شبلی نے پوچھا کہ حضرت ہوا کیا تھا یوں کہ ہوا یہ تھا جس بستی میں ہم نماز کے لئے رکے تھے وہاں پر یہ لوگ عیسائی لوگ اور دوسرے گہر مذہب والے لوگ گہر اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو اسے دیکھ کر میرے دل کے اندر میں تقبر آیا کہ ہم تو مومنین ہیں اللہ کو ایک ماننے والے ہیں اور یہ کیسے کمبخت لوگ ہیں کس کی پوچھا کر رہے ہیں تو دل کے اندر یہ تقبر کا آنا تھا ایمان پرندے کی شکل میں میرے دل سے نکال لیا اللہ پاک نے یہ ایمان جو ہم نے تجھے دیا ہے جو تیری کوئی ملکیت ہے یہ ہماری طرف سے آتا ہے یہ ہماری توفیق سے تجھے ملا ہے اب ہم تجھے بھی اس میں ملوث کر کے دکھائیں گے اب دیکھو تو اس واقعے بے گور کیجئے یہ حضرت شیعہ کتنے بڑے اللہ والے گناہ میں بعد میں مبتلا ہوئے ہیں پہلے کوئی چیز دل میں سے ختم ہوئی ہے اب اس واقعے بے گور کرنے کے بعد بلکل حقیقتاً واضح ہو جائے گا سب کو تو امت کے دل کے اندر میں سے کوئی چیز ختم ہوئی ہے اس کے بعد باوجود علم ہونے کے یہ لوگ گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں ونہ موبائل تو کیا چیز ہے اور اسکول کیا چیز ہے پہلے زمانے میں تو برہنا کر کے گیروں نے اپنی لڑکی صحابہ کے سامنے ڈال دی تھی اس کے باوجود بھی ایک نگاہ بھی ان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہوا کیا تھا اندر میں یقین اتر چکا تھا اور ہمارے معاملے میں کیا ہوا کہ ہم لوگ ایمان نہیں سیکھا بس معلومات کو ہی یقین سمجھتے رہے کہ ہم تو ہیں ایمان والے ہم تو ہیں ایمان والے اور اس کا نتیجہ سب کو ظاہر ہو رہا کسی نے جزوی دین اپنا رکھا ہے ایک آدم الپکڑ لیا اور اپنا کو دیندار سمجھ رہا ہے اور کوئی تو ہے بلکل ہی دین چھوڑ چکا ہے اور کسی نے پورا پورا مذہب ہی چھوڑ دیا اس لئے ایمان سیکھنے کی بہت زیادہ بے انتہا ضرورت ہے آپ صیرت میں بھی گوھر کر لیجئے اللہ کے رسول نے آنے کے بعد انہیں علم نہیں سیکھایا صرف بلکہ ان کے اوپر ان کے یقین کی محنت کری صحابہ خود فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا اس کے بعد قرآن سیکھا قرآن سے مراد احکامات تھے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو آخر وہ کیا چیز کی محنت کری گئی تھی کہ پردے کی کوئی تقریر نہیں ہوئی صرف آیا تطوری اس آفزار دورتے پردے میں آ گئی تھی کہ شراب چھوڑنے کے کوئی تقریر نہیں ہوئی صرف شراب حرام ہوئی سب لوگوں نے شراب چھوڑ دی تھی بیاج چھوڑنے کی کوئی تقریر نہیں ہوئی تو فورا سب لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر دی اس کا معاملہ یہ تا یقین سیکھا تھا اس لئے اللہ کے حکم فوراں پورا کر دیا کر دیتے ہم بھی وہی طریقہ اپنائیں امام مالک فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ اس امت کے بعد والے جب تک نہیں صدریں گے جب تک یہ امت وہ طریقہ نہ اپنا لے جو پہلے والوں نے اپنایا ہے اور حضرت ابو بغر صدیق رزنو حضرت حسن رضی اللہ عنہ دونوں کے دونوں نے الگ الگ موقع میں یہ بات فرمائی اس امت کے بعد والوں کے اصلاح اور تربیت اسی طریقے میں ممکن ہے جس طریقہ اس امت کے ابتدائی حصن تربیت اور اصلاح بائی ہے قرآن کی ترتیب بھی یہی ہے کہ اللہ پاک جب بھی کوئی حکم دیتا ہے کسی چیز سے رکنے کا یا پھر کوئی کام کرنے کا اس سے پہلے اللہ پاک کوئی نہ کوئی وعدہ یا پھر کوئی نہ کوئی وعید نازل کرتا ہے اس کے بعد حکم ہوگا جیسے قرآن کی 6666 آیتیں ہیں تو صرف 500 آیتوں میں اللہ پاک نے احکامات بیان کرے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جو 666 آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ پاک نے کیا بیان کرا اس کے اندر اللہ پاک نے سب کا ذہن بنایا ہے ایمان بنانے کی جو ہے آیتیں اتاری ہیں اس کے اندر اگیب کے تذکرے ہوئے ہیں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے اللہ نے جنت کا جہنم کا قبر کا حشر کا پچھلی قوموں کے واقعات کا سب کا تذکرہ کرا ہے اس کے بعد حکمات نازل کرنے شروع کر رہے ہیں اب ہم لوگوں نے کیا کرا 666 آیتیں چھوڑ کے دیرڈ حکم نافذ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کر لو یہ کر لو یہ حلال یہ حرام یہ حلال یہ حرام اس وئے سے مکمل دین آنے ہی پا رہا یہ سوڑ رہے کہ معلومات سے ہی دین آئے گا معلومات تو امت کو ہو چکی ہے بس یقین کی کمی ہے میں مانی نہیں سکتا ایک آدمی اللہ کو پہچان جائے اللہ سے تعلق اس کا قائم ہو جائے پھر اللہ کو چھوڑ کے مخلوق میں ملوث ہو جائے مخلوق کی محبت میں پڑ جائے ایک آدمی کو جنت کا حقیقت حاصل ہو جائے جنت کا بلکل یقین کر لے اس کے بعد دنیا میں مشغول ہو جائے ایسا ہوئی نہیں سکتا ایک آدمی اس کی مثال تو ایسے ہے کوئی شخص محل کو چھوڑ کے جھوپڑا بنالے ہاں جھوپڑا وہ اپناتے ہوئے سمجھ میں آ رہا ہے جس کے پاس محل نہ ہو اور نہ محل ملنے کی کوئی امید ہو وہ جھوپڑا اپناتا ہوئے سمجھ میں آ رہا ہے ایک آدمی جنت چھوڑ کے دنیا اپنا لے کوئی اکل کی بات ہے یہ بے اکوف ہے اگر اس کے بعد یقین ہوتا تو یہ ہرگز ایسا نہ کرتا وہ جتنی بھی لڑکیا جا رہی ہے گہروں میں اس کی وجہ یہ ہے یقین نہیں ہے اس لئے سب کو یقین سکھاؤ ایمان سکھاؤ اور یہ جب تک آدمی سیکھنے کے لئے تیانی ہوگا جب تک اسے احساس نہ ہو جائے کہ میرے بات ایمان نہیں ہے